دنیا پر کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اپنے سجدوں میں اپنے دعاوں میں اپنے مناجات میں روزانہ گرگڑا کر فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے خبل اول کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہیں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم خبل اول بیت المخدس کی حفاظت فرمائے فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے ان پر جو ظلم و بربریت کا سلسلات چل رہا ہے پروردگار عالم اس کا خاتمہ فرمائے کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا ہے اس کا خاتمہ کب ہوگا فلسطین کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے تو واقعیتاً یہ اس طرح کے بہت سارے نمونے ہم کو ملتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں یہ کشم کش خدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے حضرت امیر المومن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے آپ کے کرم سے آپ کی دعاوں سے حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے بیت المخدس کو اپنے دور خلافت میں اسلامی مملکت میں شامل کیا تھا کافروں کی حکومت کا وہاں پر خاتمہ کیا تھا اب اس کے بعد سے کشم کش بیج بیج میں چلی آ رہی ہے دوسری شخصیت جس نے بیت المخدس پر مکمل کنٹرل حاصل کیا تھا وہ حضور پیرانی پیر غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالی کے فیضیافتہ آپ کے مرید مطلب مرید مطلب آپ کے فیضیافتہ آپ کی مجلسوں میں بیٹنے والے آپ کے باز کی محفلوں میں شرکت کرنے والے ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا حضرت سلطان صلاح الدین علیو بی جو قردستان کے رہنے والے تھے اور بیت المخدس کی فتح سلطان صلاح الدین علیو بی کے ہاتھوں سے یہ سلسلہ خادری آلیہ کے کارناہوں میں سے ایک اہم ترین کارناہ مارا ہے کیونکہ حضرت سلطان صلاح الدین علیو بی رحمہ اللہ جو خود حضور غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کانٹیوویشن رہا اس حوالے سے کافی تحقیق ہو رہی ہے حقائر دنیا کے سامنے آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو اپنے مریدوں کو روانہ کیا بلکہ خود سرکار غوث پاک کے صاحب زادے بھی سلطان صلاح الدین علیو بی کی فوج میں شامل تھے اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہیں لوگوں کو میدانی جنگ میں بھیج دینا بہت آسان بات ہے جذبہ دکھا کر سواب کی برشارت سنا کر اپنے گھر سے اپنے اولاد کو بھیجنا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے تو ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ بیت المخدس کی فتح کے لیے بازیابی کے لیے دعا فرمائی تھی بلکہ عملی طور پر ازباب کے دنیا میں اقدام یہ فرمایا تھا کہ سلطان صلاح الدین علیو بی کے جیسے جرنل کو اور سلطان صلاح الدین علیو بی کے جیسے مجاہد کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا اور پھر سلطان صلاح الدین علیو بی کی فوج میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد مجاہد ان کی جو جمع ہوئی تھی وہ المدرسط الخادریہ سرکار غوث پاک کے مدرسے کے فارغین علماء تھے سرکار پیرانے پیر کے شاگر تھے جو سلطان صلاح الدین علیو بی کی فوج میں جمع تھے اور تاریخوں میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین علیو بی کے فوجیوں کا معاملہ یہ تھا تنہائی میں اندھیری رات میں کوئی خوبصورت عورت اگر ان کے خریب آ کر بچتی ان نوجوانوں کے خریب نہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا کچھ اور کرنا تو دور کی بات ہے وہ نظر اٹھا کے بھی اس کو نہیں دیکھتے یہودیوں کا حربہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جو اپنے کنٹرل میں کرتے ہیں ان کے سن طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ نوجوان عورتوں کو پیش کر کے اپنی بیٹیوں کو پیش کر لیتے ہیں اور اسی بے شرم قوم ہے وہ یہودیوں کی پیش کر کے اس طرح وہ لوگوں کو جو کریم آفدس سوسائٹی ہوتے ہیں اپنے طرف مائل کرتے ہیں یہ حربہ جب انہوں نے سلطان صلاح الدین علیو بی رحیم اللہ پر اور آپ کے فوجیوں پر استعمال کرنا چاہا تو ان کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کوئی گناہ کرنا تو دور کی بات ہے انسان ہی تھے بشر ہی تھے نظر اٹھا کر گفتگو تو کر لیتے لیکن ان مجاہدین کا حل یہ تھا کہ نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے تو ان لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ انسان ہیں کہ فرشتے ہیں آدم کی اولاد میں پیدا ہوئی آسمان سے اتر کر فرشتے آئے ہیں تو آدم کی اولاد ہی میں تھے آسمان سے اتر کر آنے والے فرشتے نہیں تھے سرکار غصفہ کے مدرسے میں آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کر کے نکلنے والے علماء تھے وہ لوگ حیرت میں پڑھ جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اب آج جو بیت المخدس کے حالات ہیں سلطان صلاح الدین علیوبی نے تو اس کو فتح فرمایا سلطان صلاح الدین علیوبی کو تیار کر کے ان کی پوری فوج کو تیار کر کے حضور پیرانی پیر نے اذباب مہیا فرمائے سلیبی جنگ جس کو کہا جاتا ہے اس میں حضور پیرانی پیر غصفہ آدم دستگی رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہاتھ ہے سامنے آپ میدان میں تشریف نہیں لے گئے صاحب زادوں کو بھیجا اور اپنے مریدین کی اپنے شاگردین کی فوج کو تیار کیا اس طرح بیت المخدس فتح ہو گیا سرکار غصفہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمان تھی بلکل متصل زمان میں لیکن اب صرف فتح ہو گیا یہیں پہ بات ختم نہیں ہوگی اس کے بعد اب فتح ہونے بعد اس کی حفاظت بھی تو ہونا ضروری تھا ایک لانگ ٹیم کے لیے اس کی حفاظت کی ایک لانگ ٹیم پلاننگ کے طور پر حضرت شیخ اکبر مہی الدین ابن العربی کے جیسے تکوینی عمر کے بادشاہ ایک ولی تھے جن کو سرکار غصفہ کے حکم سے اس منصب پر فائز کیا گیا اور انہوں نے بیت المخدس کی حفاظت کے لیے ایک ایسی سلطانت کی بنیاد جالی کہ سینکڑوں سال تک صدیوں تک وہ حکومت بیت المخدس کی محافظ رہی لیکن تلکل ایامنودا ولوہا بین الناس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو ہم لوگوں کے درمیان اُلٹتے ہیں پرولٹتے رہتے ہیں دنیا کی تاریخ ہے ایک لمبے زمانے کے بعد پھر افراد افریم شروع ہوئی اور موجودہ زمانے میں واقعیتا فلسطینیوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے دل خون کے آنصر ہوتا ہے خبل اول بیت المخدس کی حفاظت کرنے کے لیے فلسطینیوں کا جو جذبہ ایمانی ہے وہ خابل تعریف ہے وہ بچوں کو اس لیے پیدا کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم زیادہ اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ بیت المخدس کے کاس کے لیے ہم اپنے بچوں کو خربان کر سکیں اب وہ بھی تو انسان ہیں لیکن آپ بتائیں کہ بچوں کو اس لیے پیدا کرنا کہ بیت المخدس کے کاس کے لیے ان کو استعمال کر سکیں اپنے بچوں کو اور قبل اول کی حفاظت کرنا واقعیتا اللہ رب العزت جس سے جتنا امتحان لیتا ہے اتنی ہی ان کو حمد بھی دیتا ہے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے خدرت پہلے اس کو اس کام کے لیے تیار کرتی ہے فلسطینیوں کا جو جذبہ ایمانی ہے ہم اس کا دل سے احترام کرتے ہیں اس کو ہم احترام سے سلامی پیش کرتے ہیں اور فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہودیوں کی جانب سے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا جلد سے جلد خاتمہ فرما کر مومنین کو فتح نصیب فرمائے اور بیت المخدس کی حفاظت فرمائے اور اب آپ نے سوال کیا ہے کہ بیت المخدس میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کب ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جب بھی ارادہ فرمائے گا خاتمہ تو ضرور ہوگا لیکن پورے طور پر مکمل طور پر یہ خاتمہ اسفخت ہوگا جب سیدنا امام محمد مہدی موہد علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوگی اور آپ بیت المخدس کو اس طرح کافروں کے خفزے سے پاک فرمائیں گے کہ وہ مکمل طور پر آپ کے زیرے تصرف ہوگا تو سیدنا امام محمد مہدی موہد علیہ السلام کی آمد آمد کا زمانہ خریب معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت فضل فرمائے گا مومنین کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے وعلاللہ فلیتوکل المومنون ہم کچھ نہیں کر سکتے